بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے موسیقی لوگوں کا حساب عمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے مو پھیر رہے ہیں ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شرص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے تو تم آنکھوں دیکھیں جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے بل قالوا أطواث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحی إليهم فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے نہیں بلکہ یہ ایک شاعر ہے تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے حلاق کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھی تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے اور ہم نے تم سے پہلے آدمی ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بناے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واہلکنا المسرفین لقد انزلنا اليکم کتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما آخرين فلما احسوا بأسنا اذا ہم منها يرکضون لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساکنكم لعلكم تسألون پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے کیا تم نہیں سمجھتے اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ظالم تھیں پیس ڈالا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے مت بھاگو اور جن نعمتوں میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے قانوا یا ویلنا انا کنا ظالمین فما زالت تنک دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدین وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهن لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین بل نقذف بالحق على الباطل فیدمرو فإذا ہم زاہق ولكم الوین مما تصفون کہنے لگے ہائے شامت بے شک ہم ظالم تھے تو وہ برابر اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے اس کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری خرابی ہے موسیقی موسیقی اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کمال ہیں اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے باز کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین اور آسمان درہم برہم ہو جاتے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں تو اللہ جو مالکِ عرش ہے ان باتوں سے پاک ہے وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی